Talk to Allah ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم سب سے بات کرتے ہیں ہم messages کر رہے ہوتے ہیں سب کو We want to change, we want to change, please guide us اللہ سے تو بات کریں اللہ آپ کا انتظام کرے گا اللہ پہ تو rely کریں آپ humanity پہ rely کر رہے ہیں کوئی reply کرے گا آپ کو کوئی نہیں reply کرے گا تو آپ ویٹ کرتے جائیں گے کہ جب ان کا reply آئے گا تب I will change کسی کے پاس time ہوگا reply آجائے گا کسی کے پاس نہیں ہوگا نہیں آئے گا ہم motivational speakers کو messages کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں how to change, how to change اللہ is there waiting for you He is saying to you finally قریب آپ اللہ سے پوچھیں نہیں رہے آپ اللہ کے پاس جائیں نہیں رہے آپ اللہ سے اپنے مسئلے شیئر ہی نہیں کر رہے آپ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے کوئی guide ہی دے دے کوئی spiritual guide دے دے مجھے کوئی اچھا teacher دے دے اللہ مجھے کسی ایسے بندے سے ملا دے کہ میری زندگی سمر جائے اللہ مجھے اچھے دوست دے دے اللہ میرے اندر وہ چنگاری جو ہے اس کو جگہ دے میرے اندر وہ fire lit کر دے کہ میں change ہو جاؤں میں تقوی والا بن جاؤں میرے اندر وہ علم کی طلب پیدا کر دے اللہ ہم اللہ سے بات ہی کوئی نہیں کر رہے ہم بار بار لوگوں کو messages کرتے ہیں کہ guide us, guide us کوئی حرج نہیں ہے یہ lecture میں کس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے اتنے messages آئے بھی تھے کہ we want to change, we want to change, how to change so now is the time to change میں آپ کو quickly just last few words کچھ reasons بتاتا ہوں کہ why people don't change number one they don't know how to sustain motivation انہیں پتہ نہیں کہ motivation کو sustain کیسے کرنا ہے so the tip for you is کہ daily make dua to Allah to sustain motivation اللہ سے دعا کرتے رہیں daily کرتے رہیں راست سونے سے پہلے اللہ سے دعا کر کے سن کہ اللہ اپنے عمال کو revisit کریں دعا کریں it will sustain your motivation motivation comes from Allah remember this true motivation comes from Allah تو اللہ تعالی سے motivation مانگیں he will sustain your motivation okay by making dua to him نہیں دل کر رہا پھر بھی ہاتھ اٹھا کے مانگیں اور اگر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو دل میں اللہ سے باتیں کریں so he will sustain your motivation number two they have the desire but not the tools وہ change ہونا چاہتے ہیں ان کے پاس ٹولز نہیں ہے یعنی mindset نہیں ہے energy نہیں ہے know-how نہیں ہے sport نہیں ہے سب سے پہلے environment change کریں اچھے environment میں جانا شروع کریں مسجد میں جانا شروع کریں مسجد کے circle کے ساتھ associated ہو جائیں اچھے کہیں کوئی قرآن لیکچر ہو رہا ہے وہاں associated ہو جائیں کوئی اچھے دوست بیٹھے ہوئے وہاں جا کر بیٹھنا شروع کر دیں اچھی company میں جائیں environment change کریں it will also give you motivation and then کوئی ایسا guide رکھیں کوئی ایسا spiritual supporter رکھیں جو آپ کو guide کریں کہ how to do it how to read it which books to read which تفسیر to read اور ایسے guide آپ کو بہت مل جائیں گے اور انٹرنیٹ میں ویڈیوز بھری ہوئی ہیں میرا بھی ایک لیکچر ہے how to read the Quran مغیرہ کا پورا شیخ مغیرہ لکمان جو ہے ہمارے دوست ہیں ان کی پوری سیریز ہوتی ہے بیجویلڈ کی جس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ دین کیسے آپ نے پڑھنا ہے کیسے فالو کرنا ہے دین کو so everything is there you need to just search it out then what they thought they wanted want isn't turning out to be right انہوں نے سوچا تھا کہ change اتنی خوبصورت ہوگی ایسی ہوگی ویسی ہوگی لیکن شاید انہیں وہ چیز نہیں ملی تو ڈسکریج ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوئے کہ دین میں آنے سے زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے آپ دین میں آپ پہ مشکلات آجائیں ہو سکتا ہے آپ کو شروع میں بہت زیادہ taunt کیا جائے تو this is part of the test this is part of the package شاید رشتہ دار آپ کو باتیں سنائے اپنے گھر والے سنائے گھبرانا نہیں ہے motivated رہنا ہے اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا اللہ سے دعا کرنا ہے اور شیطان کے چنگل میں نہ ہے ابن جوزی رحمہ اللہ who wrote a book تلبیس ابلیس شیطان کی جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے میکنیشنز کو اس کتاب میں واضح کیا ہے اس کی سکیمنگ کو اس کے پلوٹس کو اس کی سازشوں کو he said کہ شیطان بلیور کو سست کرتا ہے انسولینٹ کرتا ہے فرسٹریٹڈ کرتا ہے اوور تھنکنگ میں مجبور کرتا ہے ہم چھوٹی چھوٹی بات پر موڈ خراب کرتے ہیں اپنی انرجی ڈاؤن کرتے ہیں فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں یہ سب شیطان کی طرف سے because شیطان loves a depressed believer a frustrated believer ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرسٹریٹ ہونے لگ جاتے ہیں because we are overthinking we are not living in the moment we are actually living inside us we are living inside our minds ہم ہر وقت اپنے اندر کی دنیا میں گھسے ہوتے ہیں اور ہم time بہت ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو فرسٹریشن بڑھتی جاتی ہے تو this is not the time to waste this is the time to change action لیں جو کرنے علی کام ہیں انہیں کرنا شروع کر دیں فرسٹریشن ختم ہو جائے گی just do just do it just take an action that's it that's all you need to do یہ مس سوچیں گے یہ کام بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی پڑا ہے ایسے بھی کرنا ہے ویسے بھی کرنا ہے just do it کھڑے ہوں کام کرنا شروع کر دیں to do list بنائیں and that's it take یہ کر لیا یہ کر لیا take یہ کر لیا take پھر دیکھیں آپ کا stress آپ کی فرسٹریشن کیسے جاتی ہے and it will help you change it will increase your self esteem it will increase your motivation and you will definitely change انشاءاللہ this is the way یہ کر کے دیکھیں okay and then their confidence has been flattened and they don't know how to rebuild it بہت سے لوگ کا confidence shatter ہو جاتا ہے how to rebuild it go to Allah talk to Him gain your confidence from there gain your confidence from good friends اچھے دوستوں بیٹھیں جو آپ کو encourage کریں لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے طاقت پکڑیں okay اللہ سے دعا کریں this will give you confidence and then a very important reason that why people are not able to change they don't feel courageous ان کے ڈر ہوتے ہیں بہت زیادہ اور وہ میں آپ کو ہوتا ہے کہ ڈرنے کوئی ضرورت نہیں نبیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اللہ کے لئے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ وطالعہ اس کو اس سے بہتر دیتا ہے اور اللہ اس کو غنی کرتا ہے اللہ اس کو contentment دیتا ہے your environment is holding you back another reason so change your environment your environment means your room آپ کا room messy آپ کا room میں ایک energy negative ہے اپنے room کو positive energy والا کریں وہی room جہاں آپ گناہ کرتے ہیں وہی بیٹ جہاں آپ بیٹ کے فضول قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں اسی بیٹ پہ اب لیٹ کے بیٹ کے لیکچر سنیں قرآن کی تلاوت چلائیں تاکہ positivity آئے اس room اسی room میں اب نیک عمال کریں اسی room میں نفل پڑیں اسی room میں مسلح بچائیں اسی room میں قرآن پڑیں اس room میں خوشبو چھڑکیں اتر چھڑکیں اس room میں تصویر لٹکائیں اس room کو ایک زبردست اسلامی لوگ دیں اس room میں مسلح بچا کے اللہ کے آگے ہاتھ پہلائیں وہاں سجدہ کریں that room will become blessed for you change your environment it will motivate you اس negative energy کو ہٹائیں اور پھر change your friends who demotivate you who drive you to sin who call you to sin who are always talking about brands and material things and stuff اس سے آپ کا دل بہت زیادہ hard ہوتا جائے گا change your social media pages unfollow those pages which are all about things and brands and material things and decor and architecture and stuff unfollow those things follow nature pages follow islamic pages follow good speakers motivation tab ہوگی جب آپ environment نہیں change کر رہے کیسے آپ change ہوں so you have to do a lot about it and then last you feel like giving up after one or three failures so don't give up for any kareeb remember Allah is there for you Allah آپ کو failures پہ judge نہیں کرے گا that's the crux Allah is not going to judge you go to Allah keep going to Allah keep going to Allah keep standing up keep standing up Prophet Sallallahu a bad deed by a good deed اپنے آپ کو boost کریں bad deed گناہ کرنے کے بعد کھڑے ہوں گندی language use کرتے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اس کو کرب کرنے کی کوشش کریں اس کو کم کریں آہستہ کم کریں اور پھر چھوڑ دیں اس کو گالم گلوچ کرتے جھگتے مارتے فضول ماں بہن کی جھکتے ایک دوسرے کو مارتے ختم کریں اس کو اتنی گندی زمان ہو چکی ہماری youth کی اور وہ enjoy کرتے اس کو تو this is the time to change this is the time to leave such a filthy language and yes one last thing you don't feel enough pain yet پتہ کیا لوگ جب تک انہیں بہت بڑی مار now right now is the time don't wait for that pain ہو سکتا ہے وہ pain آپ کو death کی طرف لے جائے پھر آپ کیا کریں لوگ کہتے ہیں جی میرا بہت بڑا accident ہوگا یا بہت ہی بڑا مجھ سے کوئی حادثہ ہوگا پھر ہی change ہوں don't say this right now is the time ایک چیز کا start with small steps go to Allah make دعا نماز سے start کریں بری چیزیں چھوڑیں delete کریں فضول قسم کی چیزوں کو unfollow کریں فضول قسم کی چیزوں کو do this یہ یہ ارادہ کریں اس ارادے کو پختہ کریں اللہ سے دعا کریں and remember فَإنی قریب and فَلْيَسْتَجِبُولِ He will listen to you that is my message to in today's session for listening